موسیقی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ سارا مالک باہر کے کسٹمر نے خرید آئے اور وہ باہر کے کسٹمر روز روز تو نہیں آئے گا مال خریدنے میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو اور تم یہ بتاؤ کہ نیا مال آ گیا کیا نہیں سا وہ مال آ گیا ہے تم چلو میں آ کے چیک کرتا ہوں بس کرو اب اس بوری کو اچھے سے بند کرو اور یاد رہے ہر بوری کے اندر تین تین ایٹے ڈالنی ہے اب میں کیسے سمجھاؤں مالک کو وہ کسٹمر بیچارہ پروز سے مال خرید رہے اور یہ اسی کے ساتھ دو نمبر ہی کر رہے کچھ تو کرنا پڑے گا کیا ہوا خورم یہ مشینری کیوں باندھے سار کام ختم ہو گیا سارا مال صاف کر کے گودان میں بھیج دیا ویلڈن اسی طرح جب کام ختم ہو جائے تو ساری مشینیں بند کروا دیا کرو تمہیں پتا ہے نا بجلی کتنی مہنگی ہے جی سار نیا مال آ گیا ہے میں جا کے چیک کرتا ہوں اور پھر صفائی کے لیے بھیجواتا ہوں اوکے سار ہاں کتنا مال پہنچا ہے مالک دو سو بوری مال پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے مجھے اس کا سیمپل چیک کراؤ اور جلدی سے سارا مال صفائی کے لیے بھیجو ٹھیک ہے سار یہ کیا ہے میرے مال کے ساتھ کس نے بیمانی کیا ہے پتہ نہیں مالک یہ سارا مال شیخ مٹھل نے بھیجا ہے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا شیخ مٹھل اللہ میرے ساتھ بیمانیہ کر رہا ہے مالک ٹوٹل دو سو بوری مال آ چکا ہے سوچیں اگر ہر بوری میں سے پانچ پانچ ایٹے نکلیں آپ کو تو بہت بھاری نقصان ہوگا میں اپنا نقصان ہونے دوں گا تب نہ سنو یہ سارا کا سارا مال واپس لوڈ کرو ہم ابھی کے ابھی شیخ کے موں پہ مار کے آئیں گے لیکن مالک ہم تو سارے مال کی پیمٹ دے چکے ہیں مجھے نہیں لگتا شیخ سارا مال واپس کرے ایسے کیسے نہیں کرے گا میرے کوئی حرام کے پیسے ہیں اس نے میرے ساتھ بیمانی کی ہے چلو میرے ساتھ اس سے چل کے بات کرتے ہیں چلے اور تم ابھی کے ابھی یہ مال لے کے پیچھے آؤ میرے شرعہ مانی چاہیے تمہیں بیمان انسان تمہارے بھیجے ہوئے مال کی ہر بوری میں سے پانچ پانچ ایٹے نکلی ہیں شرافہ سے اپنا مال لو اور میرے پیسے دو کیا بکواس کر رہا ہے تو میرا بھیجا ہوا سارا مال کلیار تھا تجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے یہ تیرے ہی مال مالک باہ آپ کسی کے ساتھ بیمانی کر رہے تو کاروبار کسی نے آپ کے ساتھ بیمانی کر دی تو سیدھا گرے بات تک پہنچ گئے یہ تم کیا بول رہے ہو میں سمجھاتا ہوں آپ کو شیخ کا بھیجا ہوا مال سارا کلیار تھا اس کے اندر کوئی ایٹے نہیں تھی صرف ایک بوری کے اندر میں نے پانچ ایٹے ڈالی تھی آپ کو احساس دلانے کے لیے آپ جس کے ساتھ بیمانی کر رہے ہیں اسے بھی ایسے تکلیف ہوتی جس طرح آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ابھی بھی وقت ہے اپنی گلتی ستھار لیں جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے مجھے ساری سمجھ آ گئی ہے اگر میں کسی کے ساتھ بیمانی کروں گا تو میرے ساتھ بھی ضرور ہوگی ابھی جا کے میں اپنی وہ گلتی ستھاروں گا اور اندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا معاف کرنا سیٹھ موسیقی